موسیقی 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 نہیں ہے مونیش ہاتھیا کا معاملہ ہے تو کم سے کم اس میں سے ایک شخص سامل ہے اگر یہ کوئی ساجش تھی یعنی کہ خودخوشی کا روپ دینے کی کوشش اگر کی گئی تھی تب بھی ان چاروں میں سے کسی کو پتا ہوگا اگر آتمہتیا کا معاملہ ہے تب بھی کوئی نے کوئی اس میں سے بتا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے لگاتار پوچھتاچ کی جا رہی تھی اور اب چونکہ اس معاملے میں دیکھیں سرکمسٹینشل ایوڈنس ہی مل پائیں گے ڈائریکٹ ایوڈنس کوئی ملنے والی ہے کیونکہ دو مہینے کے بعد سی بی آئی کے پاس یہ معاملہ آیا تو دو مہینے کے بعد معاملہ آنے کے بعد میں اگر کوئی تتھی اس میں صاف ثابت کر سکتا ہے کچھ بھی تو وہ ہیں سائنٹیفک ریپورٹ اور جو فورنسک ریپورٹ ہوتی ہے وہ سائنٹیفک ریپورٹ ہوتی ہے پی ایم ریپورٹ پر پہلے ہی سوال کھڑے کر دیئے گئے تھے لیکن آج جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق بسرا جو کی 20% ممبئی کے cfsl لیب میں بچا ہوا تھا اسے ایمز کے ڈاکٹرز کو سوپ دیا گیا ہے اس پر اب انالیسس شروع ہو چکا ہے اور انتر راستی اسٹر کے انالیسس کے بعد میں اس بات کا پتہ چل پائے گا کہ آخرکار ان کو زہر دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا کیونکہ پریوار نے ایک بات صاف کی ہوئی ہے کہ میڈسن کا بھی یہاں پر معاملہ ہو سکتا ہے یہ بھی ساجش ہو سکتی ہے اور ہتیا بھی ہو سکتی ہے ایسا پریوار والوں نے لگاتار آروپ لگائے ہوئے تھے تو نہ صرف یہ چار شخص بلکہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ریا چکرورتی کے اوپر شک کی نگاہیں تو ضرور جائیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ نو تاریخ سے لے کر تو تیرہ تاریخ تک ریا چکرورتی گھر میں موجود نہیں تھی لیکن اس بیچ چاروں میں سے انتی کو اسی سے کوئی بات ہوئی تھی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آگے چل کے یہ مشکلیں بڑھا سکتا ہے سعید انجرہ آپ جب وسرہ میں زہر کی جانچ ہو رہی ہے یہ زہر کی تھیوری کیا ہے اور اگر اس میں ذرا سا بھی کچھ پایا جاتا ہے تو ریا کے لیے کتنی بڑی مصیبت وہ ہو سکتی ہے انجرہ سعید دیکھیں اس میں صرف ڈریکٹ پویزننگ کے لیے جانچ تو کی ہی جائے گی وہ تو بیسک ہے کہ وہ کی ہی جائے گی لیکن اور بھی تمام چیز ہیں کیونکہ ڈرگز کا بھی آنگل لگاتار آ رہا ہے جیسا منیش بھی بتا رہے ہیں ڈرگز سے لے کر جو ان کی منٹل ہیلتھ کو لے کر کچھ دوائیں لی جا رہی تھی یا پھر لے رہے تھے سوشانت نہیں لے رہے تھے ڈسرائی میں یہ تمام باتیں آئیں گی تو اس کے ذریعے کم سے کم ایک طرف آپ دیکھ رہے گی کیسے ncb کا شکنجہ پوری طرح سے شوویک تو گرفت میں ہے ہی ڈپیش ساونت اور ادھر دوسری طرف جو ریا شکرورتی ہے ان سے بھی پوچھتا چھو رہی ہے اور ان کی گرفتاری اب صرف وقت کی بات ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی وہی تمام باتیں ہیں وہی تمام ثبوتوں ہیں جو شوویک شکرورتی کے خلاف ہے تو ایسے میں جب شوویک کی گرفتاری ہوئی تو ان کی گرفتاری بھی ممکن ہے یہ ڈرگز والا آنگل بھی بہت مہتپورن ہے لیکن ان سب کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کی کیا کتنے دنوں تک اگر کوئی ڈرگز کنزیوم نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے وسرہ کی جانچ میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تمام ایسی باتیں ہیں لیکن مانا یہی جا رہا ہے کہ ایمز کی جو ٹیم ہے وہ بہت کلاریٹی سے آگے بڑھ رہی ہے ان کے پاس وہ تصویر ہے تصویر کے بنا پر وہ لائی گیچر مانگ جو گلے پر چوٹ کا نشان ہے اس کو لے کر بہت زیادہ سندہ پیدا کر رہے ہیں اور ٹاپسی پر انہوں نے یہاں تک پوچھا ہے چار سوالوں میں ایک سوال سپیسیفکلی کرتے پر ہے کیونکہ کرتہ ہی وہ ہرا لٹکا ہوا جو ہم نے آج تک پر بھی اپنے دشکوں کو دکھایا تھا اس کرتے کو لے کر کئی سوال ہے اس میں ایک سپیسیفک سوال چار سوال میں سے یہ ہے کہ کرتے سے اس طرح کا نشان کیسے پڑ گیا جو کی اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے دیکھیں وہ نشان بلکل ہوریزونٹل ہے ایسے ہے اور وہ گلے کے بیچو بیچ ہے ایسا فاسی میں نہیں ہوتا ہے تو ایک بار فاؤل پلے اسٹابلش ہو جائے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں جو تاریخ تھی چار سے چھ ستمبر تک اپنا کام پورا کرنا تھا اس میڈیکل ٹیم کو جس میں ڈاکٹر ٹی ٹلی آدرش کمار ابشے کے آدب تین ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی لیکن بیتے دن تھوڑا سا ایکسٹینشن ان کے ٹرپ کا کرنا پڑا کیونکہ کل ہی انہوں نے کوپر ہوسپٹل کے ڈاکٹرز کو دیا تھا اس کے بعد سے آج وہ لوٹ رہے ہیں اب ایسے میں یہ پوری جو میڈیکل بورڈ کی ٹیم ہے وہ بیٹھے گی سترہ سپٹیمبر کو ابھی تک کی جتنی پائنڈنگز ہے میڈیکل بورڈ اس پر بیٹھ کر ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ پوری رپورٹ کو اس ماملے میں تیار کرے گا کیونکہ جو پیسٹ دن شروع کے مومبئی پولیس جب جانچ کر رہی تھی وہ تو ان سب کے ہاتھ سے پھسل چکا ہے ایسے میں اس کے بعد جتنی بھی سائنٹیفک انکوائری کی جا سکے کتنی بھی سائنٹیفک ٹیسٹ کیے جا سکے جانکاری حاصل کی جائے وہ سب اس میں کیس میں بہت مہتر پورن ہو سکتا ہے لیکن ہاں ابھی تو شروعات ہے پہلے تو ہتیا یا آتما ہتیا یہاں پر کلارٹی آئے گی اور اس کے بعد ہی کسی تک اس کے تار پہنچیں گے سائی بلکو ٹھیک ہے انجنہ مونیش تین تین جانچ ایجنسیاں اس وقت سوشان سنگھ کیس میں زپردست جانچ کر رہی ہیں اور ان سی بی کی پوچھتا جریہا سے چل رہی ہے جس طرح سے انجنہ بتا رہی ہے دیکھئے جانچ ہوگی ریپورٹ آئے گی کچھ تو معاملہ اگر وسرا میں زہر کی جانچ ہو رہی ہے تو یہاں گڑھ بڑھ ہے اور اگر ان تینوں ایجنسیز کی ریپورٹ کو ملا کر دیکھا جائے تو کیا یہ معاملہ واقعی بے حد سندگد ہے اور اس کے کیندر میں کہیں نہ کہیں ریا نظر آتی ہے مونیش دیکھے سعید یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی بات ہے تین ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں لیکن تینوں جو الگ الگ جانچ کر رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہوگی نارکوٹس کنٹرول بیرو ڈرکس کی جانچ کر رہا ہے ڈرکس کے تار سشاند کے موت سے جوڑنا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سشاند کے ساتھ ہی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے جو سشاند کے نزدیکی تھے سشاند کے ساتھ تھے تینوں ایجنسی انہی لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہیں مونیش شاہ پر جو کہیں نہ کہیں سشاند سے جڑے ہوئے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے لیکن میں صرف مینڈیٹ بتا رہا تھا کہ انسی بی کا مینڈ ہے ڈرکس کیس کو لے کے ہے ایڈی کا فائننشل ایسپیکٹ کو لے کے ہے اس میں پتا کیا جا رہا ہے کیا اس کے کنیکسن سشاند کے موت سے ہو سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے ضروری جانچ ہے اس میں وہ سی بی آئی کر رہا ہے کہ آخر کار سشاند کے موت کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ہتیا ہے یا آتھمتیا اب جو وسرا ہوتا ہے وسرا آخر میں ہوتا کیا ہے آپ کے باڈی کے کچھ پارٹس کے واش ہوتے ہیں وہ جیسے سٹمک واش ہوتا ہے کچھ اور رنگ ہوتے ہیں اس کی جو ایک ٹیشو ہوتی ہے اس کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کا ادھیان کیا جاتا ہے اس معاملے میں جو ان کا وسرا پورا لیا گیا تھا اس کے اسی پرتشت تو پہلے ہی ممبئی سی ایف ایس ایل نے اس کو لے کر اپنی ریپورٹ بنائی مونیش آپ کی بات سنیں گے انجنا اور آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہی آگے انجنا ہم آتے ہیں کچھ ہی پل میں آپ کے پاس بھی لیکن اس سے پہلے سشانت سنگھ راجبورٹ کی موت کو لے کر ایک سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا ہے اور وہ سوال ہے سشانت نے آت مہتیا کی یا ان کے ہتیا ہوئی آخر وہ کون سے ثبوت ہیں جو ایمز کے ڈاکٹرز کو سشانت کی آت مہتیا والی تھیوری پر سوال اٹھانے کا کاران دے رہے ہیں وجہ دے رہی ہیں ایمز کے ڈاکٹرز کو بوس مرڈم ریپورٹ کے کن کن باتوں پر شک ہوا ہے ایسے تمام سوالوں کے جواب کے لیے پہلے دیکھیں ہماری ریپورٹ اس کے بعد انجنا منیش سے ہم کریں گے بات گیریہ میرے بیٹے سوزانت کو لمبے سمیسے جہاد پلائے کرتی وہ اس کی ہتھیاری ہے جہاد سے انسو کچھائیے گیریہ کو اور اس کے سائیوں کو ابھی ہم گربتار کریں اور اس سے سراتے لائیں یہ ریاچ اگلورٹی ہمارے بچے کو تو بند بند جہار دے کر کے مار دیا ہے ایسی اپراد یہ کو تو پھانسی کی سجا ہونی چاہیے پریوار کو بڑا گمھیر شک ہے کہ شاید یہ سوزانت نہیں کیونکہ ہمارا جو فائر تھا وہ ابیٹمنٹو سوزانت تھا لیکن اب جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اب لگ رہا ہے کہ شاید یہ سوزانت نہیں ابیٹمنٹو سوزانت نہیں بلکہ بہت گمھیر اپراد شاید مارڈ ہو تھا سوزانت کا پریوار پہلے دن سے ہی آروپ لگا رہا ہے کہ سوزانت نے آتمہ ہتیا نہیں کی بلکہ اس کی ہتیا ہو اور اب ایمز کے تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی سوزانت کی سوسائٹ والی تھیوری پر سوال اٹھا دیئے ہیں اور یہ سوال اٹھے ہیں سوزانت کے گلے پر موجود زخم کے نشان کو لے کر ریپورٹ کے مطابق سوزانت کے گلے میں موجود لیگیچر مارک یعنی زخم کے نشان ان کے گلے کے بیچ میں ہے اور ایک سیدھی لائن کی طرح دکھائی دیتا ہے جبکہ سوسائٹ کے ماملے میں لیگیچر مارک گلے کے ایک دم اوپری حصے میں ہوتا ہے اور ترچھے آکار میں ہوتا ہے اور یہ نشان خروچ کی طرح دکھتے ہیں اور یہی بات ایمز کے ڈاکٹروں کو سوزانت کے سوسائٹ پر سندہ کے لیے مجبور کر رہے ہیں تب سے پہلا جو ایک شک پیدا کرتا ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں وہ ہے کہ جو سٹارٹنگ میں ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف ڈیتھ اس ناٹ گیون ٹائم آف ڈیتھ جب نہیں ہوتا ہے تو یہ پتا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی دیر پہلے برتی ہوئی تو اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی کہ دن میں ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے دوسری بات جب مجھے پتا لگا کہ ٹائم آف ڈیتھ نہیں ہے تو میں پھر ہر ایک چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں سوشانت کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر سوال اٹھنے کے بعد سی بی آئی نے ایمز کی مدد مانگی تھی جس کے بعد ایمز کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ممبئی جا کر سوشانت کے فلیٹ پر پوری گھٹنا کا ریکریےشن بھی کیا تھا اور سوشانت کے شو کی تصویر کے آدھار پر اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سوشانت کے گلے پر موجود زخم کے نشان پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں دوسرا سوال یہ کہ آپ نے اس بات کو کیسے خارج کیا کہ سوشانت کا گلہ نہیں گھوٹا گیا تھا تیسرا سوال یہ کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشانت کی موت کرتے سے فندہ لگانے سے ہوئی اور چوتھا سوال یہ کہ سوشانت کی موت کو لے کر دنیا کے سامنے جس طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کے جواب آپ کیسے دیں گے یہ وہ سوال ہے جن کا اب سوشانت کے شو کا پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹروں کو جواب دینا ہے اور جانکار مانتے ہیں کہ انہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا سوشانت سنگھ راج پوتھ کی موت کے بعد جو ان کی تصویر وائرل ہوئی ہوئی ہے اس تصویر میں کم سے کم ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے اس تصویر میں چوٹ کا جو نشان ہے گردن پر وہ بیچو بیچ ہے گلے کے اور ایک سیدھی لکیر میں ہے ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اوٹوپسی کو لے کر کچھ گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹروں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بہت گمبیر ہیں لیکن سوشانت کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی کئی بڑے سوال کھڑے ہو گئے تھے جس کے سنتوش ینک جواب ابھی تک نہیں ملے مثلا سوشانت کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا سمیں نہیں لکھا گیا ممبئی پولیس نے جلد بازی میں سوشانت کی بوڈی کا پوسٹ موٹم کیوں کرایا اتنی کیا جلدی تھی کہ سوشانت کی بوڈی کا پوسٹ موٹم رات کو ہی کرا دیا گیا اور پوسٹ موٹم سے پہلے سوشانت سنگھ راجبوت کا کورونا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ پوسٹ موٹم کی ریپورٹ میں گلہ دبا کر ہتیا کی آشنکہ کو کیوں خارج کیا گیا سوشانت کی شو کا پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے سی بی آئی کو بتایا کہ ممبئی پولیس کے کہنے پر ہی سوشانت کا پوسٹ موٹم کیا گیا پوسٹ موٹم ریپورٹ پر اٹھنے والے انہی سوالوں کو آدھار بنا کر سوشانت کے پریبار نے سی بی آئی کو کیس ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی تھی سوشانت کی موت کا رہت سے کھولنے میں پوسٹ موٹم ریپورٹ ایک مہتوپون کڑی سابیت ہوگی اور جس طرح سے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کھامیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے اس کیس میں ریا چکرورتی کے ساتھ ساتھ کوپر اسپتال اور ممبئی پولیس کی بھومکہ بھی سندکت ہو گئی ہے ایمز کی میڈیکل ٹیم جس میں تین ڈاکٹر شامل ہوئے ہیں انہوں نے ممبئی جا کر اٹوپسی کرنے والے پانچوں ڈاکٹر سے یہی پوچھا ہے کہ بتائیے آخر اس لائیگیچر مارک یعنی چوٹ کے نشان پر آپ کی فائنڈنگ کیا تھی بتائیے آپ نے مرڈر کو رول آؤٹ کیسے کیا انجنا کی یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی انجنا خود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجنا ایمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم ان ڈاکٹرز سے پوچھتا آج کرتی ہے جنہوں نے پوسٹ موٹم کیا تھا یہ اپنے آپ میں کتنی گمبیر بات ہے اور پریوار کا یہ شک کہ ان کے بچے کی حتیہ ہوئی ہے اس پوچھتاج کے بعد اور کتنا پختہ ہوتا ہے اور جن لوگوں پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں جس میں سب سے مکہ ریا ہے وہ کتنی زیادہ صندگ دے نظر آتی یہ اس لئے بہت زیادہ مہد پورن ہو جاتا ہے سعید کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جو پٹنا میں ایف آئی آر فیملی نے درج کر آئی تھی اس میں انہوں نے اتمہتیا کے لئے اکسانے دھوکہ دڑی ان تمام ماملوں کو درج کیا تھا لیکن جیسے جیسے باتیں سامنے آئی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بہت سارے لوپھولز دیکھے کہ موت کا وقت نہیں بتایا گیا تھا اس کے بعد کئی ایسی جانکاریاں ان کے ہاتھ لگی جس کی وجہ سے انہیں ایسا لگا کہ یہ ہتیا کا ماملہ ہے ان کے پتا نے پہلی بار اب سے لگ بھگ دس دن بارہ دن پہلے وہ سامنے آئے انہوں نے سیدھے ہتھیارن کہتے ہوئے ریا کو یہ کہا کہ انہوں نے زہر دے کر میرے بیٹے کو مار دیا ہے نیرے سنگھ ببلو جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح سے سب کچھ ہوا ہے آخر دس منٹ دور نیتو تھی تو جلدی سے کیوں باڈی کو اتار لیا گیا کرتا کو کاٹ کر کیسے اتارا کون کس کس نے اتارا تمام ایسی باتیں جس پر سی بی آئی گھنٹو گھنٹو پوچھتاچ کرتی ہے 35 گھنٹے کے پوچھتا شریعہ سے صرف سی بی آئی نے کی ہے اس کے بعد آج جب ان سی بی کے سامنے بھی وہ لگاتار بنی ہوئی ہے ان تمام سوالوں کے ساتھ ہی آپ ایمز کی بھی ٹیسٹنگ اگر آگے بڑھ رہی ہے تو ایک جو شک اور سندے آپ کو پتا ہے اس کوئیسٹینیر میں باقاعدہ ان ڈاکٹرز کو اس کی انٹروڈکشن دی گئی ہے سوالوں کی ایک سشان سنگھ راجپوت کی مرنے کے بعد کی تصویر اٹاچ کی گئی ہے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے انکویسٹ فائنڈنگز آپ کی جو باقی انٹرنل فائنڈنگز ہیں اس شخص پر اس کو چھوڑ دیجئے آپ لائی گیچر مارک آپ جو زخوں کا نشان گلے پر ہے وہ سمجھائیے کہ اس پر تو ظاہر طور پر پی ایم ریپورٹ میں یہ بات کلارٹی سے نہیں لکھی گئی تھی لائی گیچر مارک کی تب ہی یہ سوال الگ سے داگنا پڑا ہے ان ایمز کی ٹیم کے ڈاکٹرز کو تو یہ اپنے آپ میں بہت سندے تو ضرور ہی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ انجلہ اگر ہم سشان سنگھ راجپوت کے کیس کے ویبن میں پہلوں کو دیکھیں تینوں جانچ ایجنسیوں کو دیکھیں اس وقت ریا سے جو پوچھتا چل رہی ہے سب ڈرکس ہے پیسہ ہے رشتوں کا ایک عجیب سا تانہ بانا الجا ہوا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے پریوار کی بات میں دم نظر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اب شک اور زیادہ پیدا کرتا ہے اور دیکھیں ناجریا جو قدم اب اٹھا رہی ہے وہ اور بھی شک بڑھاتا ہے کیونکہ آج انہوں نے ایک شکایت درج کرائی ہے جس میں وہ بہن پر ہی غلط دوا دینے کا آروپ لگا رہی ہے تو یہ سب کچھ ابھی تک تو ان کی پوری لائن آف تنکنگ اور کوئیشننگ یہی تھی آپ ستیش مانشندے کئی بار ہمارے چانل پر آئے ہمیشہ یہی سوال کھڑے کرتے تھے کہ پریوار نے اتنے دن کیوں چپی سادھی رکھی تھی پریوار نے اتنے دن کیوں نہیں اس پر مو کھولا تھا پریوار نے مومبائی پولیس کو جب اپنی پراتمی کی جو درج کرائی تھی بیان اس وقت کیوں نہیں اس کا یہ شک ظاہر کیا تھا انہوں نے بعد میں بیہار پولیس کے ساتھ مل کر ایک سازش کے تحت ریا کو فسایا ہے تو آج یہ سوال واپس ان کی طرف ہوتا ہے کہ اگر انہیں واقعی شک تھا تو انہوں نے اتنے دن کا وقت کیوں لیا یہ کیا اپنے آپ میں ایک میڈیٹیٹڈ یعنی چونکہ ریسی پروکل سٹیپ نہیں ہے چونکہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو اب وہ بہن پر یہ آروپ لگا رہی ہیں اور انہیں پتا تھا یہ ستیش مانشندے نے آن ریکارڈ آج تک کے چانل پر کہا تھا مجھ سے کہ ان کی بہن نے چونکہ جو جو ذکر آپ کر رہی ہیں اس وقت جو ریا نے شکایت کی ہے پریانکہ یعنی کہ سشان کے بہن کے بارے میں اس پر اب جانچ شروع ہو گئی کیونکہ نقلی پرچی کی بات گئی تھی دوائی کی بات گئی تھی اور اب اس پر دلی کے اسپتال میں جانچ بھی شروع ہو گئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ریا کی شکایت پر رام منوہد لوئیہ اسپتال میں جانچ شروع ہو گئی ریا نے ممیتورس کے شکایت کی تھی کہ سشان سنگ راجپوت کو ان کی جو بہن ہے پریانکہ وہ غلط پرچی ہے غلط پرسکرپشن پر وہ دوائی دی رہی تھی لیکن شکایت میں کہا گیا تھا پرتبندت دوائوں کی پرچی کیسے بن گئی ریا نے اپنی شکایت میں یہ پوچھا تھا اس گھلڈن میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہیے آج کا موسیقی